اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیاریس ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ٹک ٹک اکاؤنٹ کے اوپر آپ کی جو پروفائل ہے یہاں پر آپ اپنی ڈی پی لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے کافی زیادہ لوگ بائی مسٹیکن لگا لیتے ہیں ڈی پی لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں یا ڈی پی مجھے نہیں لگانی چاہیے مجھے ڈیلیٹ کرنی چاہیے ٹھیک ہے کس طرح سے آپ اپنی یہاں پر اپنی ٹک ٹک پروفائل پکچر کے اوپر جو لگی ہوئی ڈی پی ہے اسے آپ تبدیل کر سکتے ہیں یا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر پروپر سٹیپ بہ سٹیپ شیئر کرنے والا ہوں یہاں پر میں ہوم سیکشن پر جاؤں ہوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سب لوگوں نے ڈی پییں لگائی ہوئی ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس نے بھی ڈی پی کیپ کٹ کر یہاں پر بھی ڈی پی لگی ہوئی ہے یہاں پر بھی ڈی پی لگی ہوئی ہے اب کافی زیادہ لوگ ٹک ٹک پر آتے ہیں اکاؤنٹ بناتے ہیں اکاؤنٹ بنانے کے بعد وہ اپنی ڈی پی بھی لگا بیٹھتے ہیں بعد میں انہیں ریلائز ہوتا ہے یہ تو ڈی پی منجر نہیں لگانی چاہیے تھی پھر وہ ڈی پی کو ڈیلیٹ کرنے بیٹھ جاتے ہیں لیکن ان سے ڈی پی ڈی لیڈ ہی نہیں ہوتی تو آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پروپر سٹیپ بسٹیپ شیئر کرنے والا ہوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر اپنی ٹک ٹک پروفائل پر آ چکا ہوں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنے آپ نے پروفائل پر آ جانا ہے یہاں پر پروفائل پر جیسے آپ کلک کریں گے آپ ٹک ٹک کی پروفائل پر آ جائیں گے اب یہاں پر آپ کو ایک option دے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ایڈیٹ پروفائل کا ٹھیک ہے میں سیمپل یہاں پر پہلے کلک کرتا ہوں ایڈیٹ پروفائل پر کلک کرتا ہوں جیسے میں نے ایڈیٹ پروفائل پر کلک کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر ڈی لیڈ والا option نہیں دیا جاتا اب اس کا solution میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں سیمپل یہاں پر چینج فوٹو پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر جیسے میں نے چینج فوٹو پر کلک کیا یہاں پر وہ دیکھیں اس نے آپشن دے دی ہیں ٹیک فوٹو ٹھیک ہے سلیکٹ فرم گیرلی ٹھیک ہے ویو فوٹو ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں یہاں پر ٹیک فوٹو پر کلک کریں جیسے آپ ٹیک فوٹو پر کلک کریں گے آپ رینڈم سی کوئی بھی آپ پکچر کینسلیں ٹھیک ہے چاہے آپ کے آس پاس کوئی بھی چیز پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کی پکچر لینا چاہیں جہاں پر بھی آپ بیٹھے ہوئے اب بلفرد دیکھ لیں میرے نیچے یہاں پر یہ گھانس ہے ٹھیک ہے میں اس پر پکچر اس کو کلک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ پکچر میں نے کلک کر دی جیسے میں نے پکچر کلک کیا ہے اب یہاں پر دیکھیں میں اسے کیا کر دوں گا سیف اینڈ پوسٹ اب میں نے سیمپل اسے سیف اینڈ پوسٹ پر کلک کر دیا ٹھیک ہے جیسے میں اسے سیف این پوز پر کلک کروں گا تھوڑی سی لوڈنگ لے گا لوڈنگ لینے کے بعد اب یہاں پر دیکھیں اوپر آپ میری پروفائل جو پکچر ہے وہ یہاں پر چینج ہو چکی ہے میں بیک آتا ہوں ٹھیک ہے اپنے سیمپل پروفائل پر جاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میری جو پروفائل پکچر ہے یہاں پر تبدیل ہو گئی ہے تبدیل ہونا سے مراد یہی ہے کہ آپ نے جو پکچر اپنی لگائی ہوئی تھی وہ چینج ہو چکی ہے آپ رینڈم سی کوئی بھی پکچر وہاں سے کھینچے کھینچنے کے بعد آپ یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے کیا ہوگا آپ کی جو پکچر ہوگی آپ کی ٹک ٹک پروفائل کے اوپر وہ آپ کی ڈلیڈ ہو جائے گی امید کرتا ہوں آج آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کس طرح سے آپ ٹک ٹک پروفائل کے اوپر جو لگی ہوئے ڈپی یا پکچر آپ کی ہے اسے آپ کیا کر سکتے ہیں ڈلیٹ کر سکتے ہیں یا چینج کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو لازمی سے سبسکر کر دیجئے گا سادیوبال آئیکن کو بھی لازمی شون کر دیجئے گا آپ رینڈم سی کوئی بھی جو پکچر ہے آپ یہاں پر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کوئی سیمپل آپ بیگراؤنڈ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بیگراؤنڈ بھی رکھ کے کیا کریں آپ نے ٹک ٹک پروفائل کی پکچر سلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے آپ رینڈم سی میں نے یہاں پر گھانس کی پکچر لے کے اپنی اوپر سیٹ کر دیا ٹھیک ہے آپ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ جو اکاؤنٹ ہے کس کے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی پروفائل پکچر جو ہے یہاں ٹک ٹک اکاؤنٹ کا جو آپ کی ڈی پی ہے اسے آپ تبدیل کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجئے گا سادھی اور بیل آئیکن کو بھی لازمی سون کر دیجئے گا کیونکہ ایسی یوسفل ویڈیوز میں ایسی چینل پر لاتا رہتا ہوں ملتے ہیں کسی نیکس انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا مجھے دے اجازت سیف رہیں سیکیور رہیں اللہ حافظ